اگر تمہیں اپنے غم اور تکلیفیں زیادہ لگتے ہیں تو پھر غمزدہ لوگوں کے پاس بیٹھا کرو ان کے دکھ سنا کرو یقیناً پھر تمہیں اپنا دکھ کم لگے گا دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری انہائیات سے نوازا ہوتا ہے اچھی صحت، کامل صحت، خوبصورتی، اعزا کی سلامتی، تعلیم، گھر، ریائش، گاڑیاں اس کے بعد بھی ہم گلے اور شکوے کرتے نظر آتے ہیں مسائل کا رونا روتے نظر آتے ہیں دنیا اگر اتنی اچھی جگہ ہوتی تو یہاں روتا ہوا کوئی نہ آتا مراد یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی جگہ نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اس کول کو یہاں پہ کوٹ کیا کہ دنیا اگر اتنی اچھی جگہ ہوتی تو یہاں ہر کوئی روتا ہوا پیدا نہ ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ غمزدہ لوگوں کے پاس بیٹھا کرو ان کے غم اور دکھ سنا کرو پھر انسان کو اپنا پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا غمگین ہے اس کے غم کی کتنی شدت اور نویت ہے اگر ہم اپنے آس پاس اپنی ذات سے کبھی باہر نکل کے دیکھیں اور سوچیں تو کبھی بھی کسی انسان سے آپ انٹریکٹ کر کے دیکھئے گا گفتگو کر کے دیکھئے گا ذرا سی کوشش یہ کر کے دیکھئے گا کہ اس کے مسائل کیا ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سے بھی کئی گناہ تکلیف مسائل کے شکار لوگ ہیں ہم ان تمام سولیات کے باوجود خوش نہیں ہوتے اور ہمارے آس پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور وہ اس بات پہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ انہیں اگر دو وقت کی بائزت روٹی نصیب ہو جائے کسی کے فیملی معاملات ہیں کسی کا گھر اجڑا ہوا ہے کسی کا کاروبار لٹ گیا ہے کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے کسی کا کاروبار چل نہیں رہا ہے کوئی جاب کی تلاش میں ہے ہر ایک کے اپنے اپنے دکھ اور مسائل ہیں یہ کب ممکن ہوگا کہ ہم کسی کی بات سنیں گے کسی کے دکھ سنیں گے اور اس پہ توجہ دیں گے یہ ممکن تب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھیں گے اس طرف بیٹھیں گے ان کی بات سننا پسند کریں گے تو پھر ہی ہمیں حقیقت کا ادراک ہوگا کہ ہم کہاں پر ہیں اور وہ لوگ کہاں پر ہیں لیکن جب ہم اپنے سے ہمیشہ اوپر والوں اور الیٹ کلاس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسی گاڑیاں ہوں گھر ہوں بندلے ہوں ضروریات زندگی کی یہ تمام سہولتے ہیں لیکن ہمیشہ سکون تب ہی آتا ہے کہ جب آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوا ہے وہ شاید دنیا کے بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور جب آپ دوسروں کے دکھ اور غم سنتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے دل کو نرم کرنے کے اگر بہت سارے اور طریقے ہیں تو اس میں یہ طریقہ بھی ضرور ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کیجئے غریبوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیے اور پھر دوسروں کے دکھ اور غم سنئے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کہاں پر ہیں اور وہ کہاں پر ہیں اس سے بہتر تو کوئی طریقہ اور ہوئی نہیں سکتا اگر ہم یہ انداز انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری مشکلات مسیبتیں دکھ اور مسائل کم ہو جائیں گے جب ہم دوسروں کے دکھ اور درد بانٹنے شروع کر دیں گے ان کے ساتھ ہم دردی اور محبت سے پیش آئیں گے تو یقین جانئے کہ آپ کی بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی آپ بہت سارے اپنے غم بھول جائیں گے آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہے وہ خود بخود حلوں نہ شروع ہو جائیں گی اس لیے کہ اللہ تعالی وہ تمام رستے آپ کے لیے کھول دے گا جو آپ کسی کی مشکلات کم کرنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے ہم اپنی زندگی اپنی خواہشوں میں ایسے مگن ہیں نہ ہمیں صبح کا ہوش ہے نہ دن کا بہو ہوا نہ رات کا بہو ہی کسی بات کا کوئی پتہ نہیں بس ہم صرف اپنے ہی ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف کر دیتے ہیں اور یہ نہیں غور کرتے کہ کبھی کسی دوسرے کی طرف بھی ہم دیکھ لیں چاہے وہ ہمارا دوست ہو رشتہ دار ہو عزیز ہو ہم نے ان کی طرف بھی توجہ ضرور دینی ہے یہ غم کو دور کرنے کا اپنے غم کو بلانے کا اور دل کو نرم کرنے کا اس سے بہتر میرے خیال سے شاید کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو آپ سے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ